آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے ہماری عید گاہوں کے قریب نہ یعنی سخت وعید ہے یہ سمجھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرن سے ما شاء اللہ ان تیس روزیں مکمل ہو چکے ہیں اور تیسوے کی تیاری ہے کیونکہ چاند کی شہادت کہیں سے موصول ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اللہ کا لاحلہ فضل و احسان ہے کہ ما شاء اللہ تین روزے تیس روزے رکھنے کی بھی سعادت حاصل ہوگی ساتھی ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ زکاة مال پر ہوتی ہے اور جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے تو وہ جو ہے انسان پر یعنی فرد پر ہوتی ہے انسان جتنے بھی افراد گھر میں موجود ہوتے ہیں اگر مالکی نساب ہیں تو ان سب پر صدقہ فطر واجب ہوتا عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لینا چاہیے لیکن اگر کوئی ادا نہ کر سکے تو بعد میں بھی ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہی رہے گا یہاں تک کہ اگر چند سالوں کبھی ادا نہ کیا ہو تو وہ بھی اس کے ذمہ ادا کرنا آج بھی باقی ہے جب تک انسان ادا نہ کرے گا وہ اس کے ذمہ واجب باقی رہے گا زکاة کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے آج دین کی سمجھ حاصل ہوئی آج مال کا حساب لگا لیا لیکن گزشتہ دس پندرہ سال سے مالکن حساب تھے اندازت سے تھوڑا بہت زکاة ادا کر دی اور باقی کوئی حساب کتاب ہی نہیں آج دین کی سمجھ حاصل ہو رہی ہے اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ زکاة پوری ادا نہیں ہو سکی ہے تو وہ جتنی باقی رہ گئی ہے تو وہ آج بھی آپ کے ذمہ باقی ہے جیسے نمازیں اگر چھوڑ جائیں تو وہ آپ کے ذمہ باقی رہتی ہیں جب تک ادا نہیں کریں گے وہ فرضیت آپ کے ذمہ باقی ایسے ہی زکاة بھی جب تک آپ ادا نہیں کریں گے تو زکاة کی فرضیت بھی آپ کے ذمہ باقی رہے گی خاص آج میں صدق فطر کے ٹوپک پر گفتو کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ بنے رہے ایک دیر منٹ میں سمجھا دوں انشاءاللہ میں آپ کو یہ گفتو گو میرے سن لیجئے آپ کہ صدق فطر مالک نساب پر واجب ہوتا اور یہ کتنا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں گیہوں سے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو گیہوں سے اس کی جو مقدار رکھی گئی ہے وہ دو کلو پہتالیس گرام گیہوں یا اس کی قیمت اسی طریقے سے کشمش منقہ بادام ان چیزوں سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اگر ان سے ادا کریں گے تو ان کا وزن اس کے مقابلے میں ڈبل رہتا خجور ہے منقہ ہے بادام ہے تو کشمش ہے ان چیزوں سے چار کلو نو گرام اس کی قیمت آپ جوڑیں گے میری ہم آج جو ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے والے حضرات خاص کر اتر پردیش اور اترہ کھنڈ کے لوگ ان کے لئے میں مطلعاتا چلوں جو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ہے تو وہ ہے دیکھئے ہم نے جو دیکھا حساب لگایا اس کا تو گیہوں کے حساب سے ہے ساٹھ روپے جو لوگ اگر گیہوں سے ادا کرنا چاہیں صدقہ فطر تو وہ ساٹھ روپے سے پر آدمی ادا کریں گے اسی طریقے سے اگر جو سے کوئی ادا کرنا چاہتے ہیں جو سے تو اس کی قیمت بیٹھے گی ایک سو ستر روپے اسی طریقے سے اگر خجور سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت بیٹھ رہی ہے آج کے حساب سے آج تاریخ انتیس رمزار مبارک ہجری چودہ سو پیتالیس اور بیسی انگریزی تاریخ ہے ہماری تو شاید نو تاریخ نو اپریل اور سن دوہزار چوبیس یہ دھیان رکھیے گا آپ کیونکہ یہ ویڈیو پرانی ہو جائے اگلے سال کو اگر کوئی دیکھنے لگے تو کبھی اس کے حساب سے ادا کرنے پچھلی ویڈیو دکھا کر گئے اس لیے یہ تاریخ بھی بتانا ضروری ہے تو خجور سے اگر کوئی ادا کرنا چاہے گا تو ایک آدمی کا صدقہ فطر خجور کے اعتبار سے نکلے گا کتنا گیارہ سو پچاس روپے اور اور اگر کشمس سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بیٹھے گا تیرہ سو پچاس روپے اچھا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ الگ الگ کیوں ہیں تو دیکھئے بڑی حکمتیں ہیں آپ اس طرح کی باتیں قربانی کے موقع پر نہیں کرتے قربانی میں بھی تو اس طرح کی اپشن رکھے گئیں ہمارے لئے ہیں چاہے تو ہم ایک آدمی ایک بکرا کر دیں چاہے وہ ڈیوڑ لاکھ روپے کا ہو تو ایک ہی واجیب ادا ہوتا اس سے چاہے تو ایک بڑا جانور لینے تو اس میں سات لوگ شریک ہو جائیں تو اس میں بھی تو کیا میں ہماری سب کے واجیب ادا ہو جاتی ہیں اس سے جیسے وہاں سہولت ہے رکھی گئی ہیں لیکن وہاں معاملہ الٹا رہتا انسان اچھا کرنے کی کوشش کرتا سمجھے ایک ہی آدمی اپنے پچاس ہزار روپے کا وہ ادا کر دیتا قربانی کر دیتا بکرا کا بے قربان کر دیتا لیکن یہاں معاملہ بڑا ڈھیلا ہوتا یہاں جسے دیکھو گئیوں کے حساب سے جسے دیکھو تو گئیوں کے حساب سے صدقے فطر ادا کرتی میں کہوں گا بھئی اللہ نے سب کو مختلف الاجناس بنایا ہے سب کو الگ الگ بنایا ہے کوئی لکھ پتی ہے کوئی کروڑ پتی ہے تو کوئی عرب پتی ہے تو کوئی کھرب پتی ہے تو اپنی حیثیت دیکھیں وہ سمجھ رہے ہیں جو گئیوں کے لائق ہیں وہ گئیوں سے ادا کریں لیکن اگر لاکھ والے ہیں تو کم سے کم وہ جو سے تو ادا کر سکتے ہیں ایک سو ستر روپے کے حساب سے اسی طریقے سے جنہیں اللہ نے کروڑوں کا پیسہ دیا ہے تو انہیں چاہیے کم سے کم خجور کے اعتبار سے جو گیارہ سو پچاس روپے بیٹھ رہے ہیں وہ ادا کر لیں اور جن کو اللہ نے اور نوازہ ہے تو وہ اس میں تیرہ سو پچاس روپے کشمش کا بیٹھ رہا ہے ایک بات اور یاد رکھئے گا یہ صرف دو صوبے کا میں نے لگا کر بتایا آپ کو اتنا جو یہ بتایا قیمت اس کی باقی ہر راجعے کا الگ الگ رہے ہیں وہاں کے علماء سے رابطہ کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ یہاں پر کیا اس کی تو یہ ہر راجعے کا الگ الگ ہے انسان کو چاہیے کہ وہاں کے علماء سے رابطہ کر کے وہاں کی قیمت کا حساب لگا کر کے اس سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ یعنی سخت وعید ہے یہ سمجھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ صدقہ فطر کیا ہے ہماری جو عبادتیں ہیں تو ہماری جو روزے رکھے تمام چیزیں کی ہیں اس میں کوئی کمی ہو گئی اگر تو اس کے ذریعے سے وہ پوری ہو جاتی ہے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو روزے نہیں رکھے وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا وہ الگ فرض تھے اگر فرض ادا نہیں کیا اس کا گناہ اس کو الگ ملے گا یہ واجب ہے یہ ضرور اس کو ادا کرنا چاہیے باتیں سمجھ گئے ہوں گے کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو صحیح لگی ہے تو آپ اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عید کو عالم اسلام کے لئے خوب کو مبارک فرمائے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے سمام مرحومین کی بخشتش و نجات فرمائے جو قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہیں اللہ تعالی سب کو رہائی عطا فرمائے خاص کر مفتی سلمان عزری صاحب قمر عثمان غنی صاحب فلسطین غازہ کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے ہم سب کو ایک دوسرے کو غریب فقیروں کو اپنی عیدوں میں شامل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ